کرنٹیوں کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط پہلا باپ پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے اور باہی تموتیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیہ کے نام جو کرنٹس میں ہے اور تمام آخیہ کے سب مقدسوں کے نام ہمارے باپ خدا اور خداوند یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے پولوس خدا کی شکر گزاری کرتا ہے ہمارے خداوند یسو مسیح کی خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہے کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلے سے زیادہ ہوتی ہے اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی اور نجات کے واسطے اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے جس کی تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی سہتے ہیں اور ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک ہو اسی طرح تسلی میں بھی ہو اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے نواقف رہو جو آسیا میں ہم پر پڑی کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھولیے بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھی تاکہ اپنا محروسہ نہ رکھی بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھوڑایا اور چھوڑائے گا اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھوڑاتا رہے گا اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گی تاکہ جو نیمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلے سے ملی اس کا شکر بھی بہت سے لوگ ہماری طرف سے کریں کیونکہ ہم کو اپنے دل کی اس گواہی پر فخر ہے کہ ہمارا چال چلن دنیا میں اور خاص کر تم بھی جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں ملکہ خدا کے فضل کے ساتھ یعنی ایسی پاکی زگی اور صفائی کے ساتھ رہا جو خدا کے لائک ہے ہم اور باتیں تمہیں نہیں لکھتے سوا ان کے جنہیں تم پڑھتے یا مانتے ہو اور امید ہے کہ آخر تک مانتے رہو گے چنانچہ تم میں سے کتنوں ہی نے مان بھی لیا ہے کہ ہم تمہارا فخر ہیں جس طرح ہمارے خدا اندیسو کے دن تم بھی ہمارا فخر ہوگی اور اسی بھروسے پر میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ پہلے تمہارے پاس آؤں تاکہ تمہیں ایک اور نعمت ملے اور تمہارے پاس ہوتا ہوا مکدونیا کو جاؤں اور مکدونیا سے پھر تمہارے پاس آؤں اور تم مجھے یہودیہ کی طرف روانہ کر دو بس میں نے جو یہ ارادہ کیا تھا تو کیا تلون مزاجی سے کیا تھا یا جن باتوں کا قصد کرتا ہوں کیا جسمانی طور پر کرتا ہوں کہ ہاں ہاں بھی کروں اور نہیں نہیں بھی کروں خدا کی سچائی کی قسم کہ ہمارے اس کلام میں جو تم سے کیا جاتا ہے ہاں اور نہیں دونوں پائی نہیں جاتی کیونکہ خدا کا بیٹا یسو مسیح جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے اور سلوانس اور تموتیس نے تم میں کی اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھی بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی کیونکہ خدا کے جتنے وعدیں ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں اسی لئے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوئی تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسا کیا وہ خدا ہے جس نے ہم پر محربی کی اور بیانے میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنٹوس میں اس واسطے نہیں آیا کہ مجھے تم پر رحم آتا تھا یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جد آتے ہیں بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو دوسرا باب میں نے اپنے دل میں یہ قصد کیا تھا کہ پھر تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں کیونکہ اگر میں تم کو غمگین کروں تو مجھے کون خوش کرے گا سوا اس کے جو میرے سبب سے غمگین ہوا اور میں نے تم کو وہی بات لکھی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے آ کر جن سے خوش ہونا چاہیے تھا میں ان کے سبب سے غمگین ہوں کیونکہ مجھے تم سب پر اس بات کا بھروسہ ہے کہ جو میری خوشی ہے وہی تم سب کی ہے کیونکہ میں نے بڑی مصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا بہا کر تم کو لکھا تھا لیکن اس واسطے نہیں کہ تم کو غم ہو بلکہ اس واسطے کہ تم اس بڑی محبت کو معلوم کرو جو مجھے تم سے ہے معافی کے بارے تعلیمات اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں بلکہ تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں کسی قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پھائی ایسے شخص کے واسطے کافی ہے پس برعکس اس کے یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی کسرت سے تباہ نہ ہو اس لیے میں تم سے التماث کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتوہ دو کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزمالوں کہ سب باتوں میں فرما مردار ہو یا نہیں جیسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواز میں آیا اور خداون میں میرے لئے دروازہ کھل گیا تو میری روح کو آرام نہ ملا اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی تیتوس کو نہ پایا پس ان سے رخصت ہو کر مکدونیا کو چلا گیا مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلے سے ہر جگہ پھیلاتا ہے کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لئے مسیح کی خوشبو ہیں بعض کے واسطے تو مرنے کے لئے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لئے زندگی کی بو ہیں اور کون ان باتوں کے لائق ہے کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں تیسرا باب نئی اہد کے خادم کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں یہ نہیں کہ بزاتے خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکے بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے جس نے ہم کو نئے اہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے اور جب موت کا وہ اہد جس کے حروف پتھروں پر کھو دے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس کے جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے حالانکہ وہ گھٹا جاتا تھا تو روح کا اہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا اہد جلال والا تھا تو رازبازی کا اہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں اور موسیٰ کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پر نکاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکیں لیکن ان کے خیالات کسیف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے اہدنامی کو بڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑھا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر بردہ پڑھا رہتا ہے لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھیرے گا تو وہ بردہ اٹھ جائے گا اور خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے مگر جب ہم سب کے بے نکاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منقص ہوتا ہے جس طرح آئینے میں تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں چوتھا باب مٹی کے بردنوں میں روحانی خزانہ پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم حمد نہیں ہارتے بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی اکلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسو کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسو کی خاطر تمہارے غلام ہیں اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسو مسیح کے چہرے سے جلوہ کر ہو لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برطنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو ہم ہر طرف سے مسیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن لاچار نہیں ہوتے حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے گرائے تو جاتے ہیں لیکن حالات نہیں ہوتے ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسو کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسو کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو کیونکہ ہم جیتے جی یسو کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ یسو کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو پس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی تم میں اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لائے اور اسی لیے بولا پس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداون یسو کو جلایا وہ ہم کو بھی یسو کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا اور تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا اس لیے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے ایمان کی سہاری زندگی گزارنا اس لیے ہم حمد نہیں ہارتے بلکہ گو ہماری زہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے ازہد بھاری اور عبدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں عبدی ہیں پانچواں باب کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گراہ جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ عبدی ہے چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنی آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگیں نہ پائی جائیں کیونکہ ہم اس خیمے میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے اور اسی نے ہمیں روح بیانے میں دیا بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں خداون کے ہاں سے جلا وطن ہے کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر غرص ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداون کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے اسی واسطے ہم یہ خوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں ہاں جلا وطن اس کو خوش کریں کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں خواب بھلے ہوں خواب برے بس ہم خداون کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا ہم پھر اپنی نیک نامیں تم پر نہیں جتاتے بلکہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور پاتن پر نہیں اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں اور اگر خوش میں ہیں تو تمہارے واسطے ہیں کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے مہوا تو سب مر گئے اور وہ اس لیے سب کے واسطے مہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئے بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے مہوا اور پھر جیوٹا پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے ہاں اگرچہ مسیح خوب بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نہیں ہو گئیں اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاب کر لیا اور میل ملاب کے خدمت ہماری سفرد کی مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاب کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمین نہ لگایا اور اس نے میل ملاب کا پیغام ہمیں سوم دیا ہے بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاب کر لو جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راستبازی ہو جائیں چھٹا باب اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے دیکھو یہ نجات کا دن ہے ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں بڑے سبر سے مسیبت سے احتیاط سے تنگی سے کوڑے کھانے سے قید ہونے سے ہنگاموں سے محنتوں سے بے داری سے فاقوں سے پاکیزگی سے علم سے تحمل سے مہربانی سے رول قدس سے بے ریا محبت سے کلام حق سے خدا کی قدرت سے راستبازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دہنے بائیں ہیں عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی سچے ہیں گمناموں کی مانند ہیں تو بھی مشہور ہیں مرتے ہوں کی مانند ہیں مگر دیکھو چیتے ہیں مار کھانے والوں کی مانند ہیں مگر جان سے مارے نہیں جاتے غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں گنگالوں کی مانند ہیں مگر بہتیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں ناداروں کی مانند ہیں معاشرے کے خلاف انتباہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہم وارجوے میں نہ جتو کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت مسیح کو بلی آل کے ساتھ کیا موافقت یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوو تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے یہ خداوند قادر مطلق کا کال ہے ساتھوہ باب پس اے عزیزو چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیس کی کو کمال تک پہنچائیں پولوز کی خوشی ہم کو اپنے دل میں چکا دو ہم نے کسی سے بینصافی نہیں کی کسی کو نہیں بگاڑا کسی سے دغا نہیں کی میں تمہیں مجرم ٹھہرانے کے لیے یہ نہیں کہتا کیونکہ پہلے ہی کہ چکا ہوں کہ تم ہمارے دلوں میں ایسے بس گئے ہو کہ ہم تم ایک ساتھ مرے اور جی ہیں میں تم سے بڑی دلیری کے ساتھ باتیں کرتا ہوں مجھے تم پر بڑا فخر ہے مجھ کو پوری تسلیح ہو گئی ہے جتنی مسئیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے کیونکہ جب ہم مکدونیا میں آئے اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملا بلکہ ہر طرف سے مسئیبت میں گرفتار رہے باہر لڑائیاں تھی اندر دہشتیں تو بھی آجزوں کو تسلیح بکشنے والے یعنی خدا نے تیتس کے آنے سے ہم کو تسلیح بکشی اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلیح سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی اور اس نے تمہارا اشتیاق تمہارا غم اور تمہارا جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا جس سے میں اور بھی خوش ہوا گو میں نے تم کو اپنے خط سے غم تک رہا اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا تا کہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پشتانہ نہیں پڑتا مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے پس دیکھو اسی بات نے کہ تم خدا پرستی کے طور پر غم کین ہوئے تم میں کس قدر سرکرمی اور عزر اور خفگی اور خوف اور اشتحاق اور جوش اور انتقام پیدا کیا تم نے ہر طرح سے ثابت کر دکھایا کہ تم اس عمر میں بری ہو بس اگرچہ میں نے تم کو لکھا تھا مگر نہ اس کے باعث لکھا جس نے بین صافی کی اور نہ اس کے باعث جس پر بین صافی ہوئی بلکہ اس لیے کہ تمہاری سرکرمی جو ہمارے واسطے ہے خدا کے حضور تم پر ساہر ہو جائے اس لیے ہم کو تسلی ہوئی ہے اور ہماری اس تسلی میں ہم کو تیتس کی خوشی کے سبب سے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ تم سب کے باعث اس کی روح پھر تازہ ہو گئی اور اگر میں نے اس کے سامنے تمہاری بابت کچھ فخر کیا تو شرمندہ نہ ہوا بلکہ جس طرح ہم نے سب باتیں تم سے سچائی سے کہیں اسی طرح جو فخر ہم نے تیتس کے سامنے کیا وہ بھی سچ نکلا اور جب اس کو تم سب کی فرمنبرداری یاد آتی ہے کہ تم کس طرح ڈرتے آٹھ مباب مسیحی خیرات اب اے بھائیو ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیا کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے کہ مسیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداون کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا اس واسطے ہم نے تیتوس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا بیسے ہی تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سر گرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ میں حکم کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤ کیونکہ تم ہمارے خدا من یسو مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت من تھا مگر تمہاری خاطر گریب بن گیا تا کہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت من ہو جاؤ اور میں اس عمر میں اپنی رائے دیتا ہوں کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے اس لیے کہ تم پچھلے سال سے نہ صرف اس کام میں دور کے موافق تکمیل بھی کرو کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی جو آدمی کے پاس ہے نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو اور اس طرح برابری ہو جائے چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا خدا کا شکر ہے جو تیتوس کے دل میں تمہارے واسطے ویسی ہی سرگرمی پیدا کرتا ہے کیونکہ اس نے ہماری نصیحت کو مان لیا بلکہ بڑا سرگرم ہو کر اپنی خوشی سے تمہاری طرف روانہ ہوا اور ہم نے اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا جس کی تعریف خوش خبری کے سبب سے تمام کلیسی وں اور ہم بچتے رہتے ہیں کہ جس بڑی خیرات کے بارے میں خدمت کرتے ہیں اس کی بابت کوئی ہم پر حرف نہ لائے کیونکہ ہم ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں جو نہ صرف خداون کے نزدیک پھلی ہیں بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی اور ہم نے ان کے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھیجا ہے جس کو ہم نے بہت سی باتوں میں بارہ آزما کر سرگرم پایا ہے مگر چونکہ اس کو تم پر بڑا بھروسہ ہے اس لئے اب بہت زیادہ سرگرم ہے اگر کوئی تیتوس کی بابت پوچھے تو وہ میرا شریک اور تمہارے واسطے میرا ہم خدمت ہے اگر ہمارے بھائیوں کی بابت پوچھا جائے تو وہ کلیسیاؤں کے قاسد اور مسیح کا جلال ہے پس اپنی محبت اور ہمارا وہ فخر جو تم پر ہے کلیسیاؤں کے روبرو ان پر ثابت کرو نوہ باب مسیح بھائیوں کی مدد جو خدمت مقدسوں کے واسطے کی جاتی ہے اس کی بابت مجھے تم کو لکھنا فضول ہے کیونکہ میں تمہارے شوق جانتا ہوں جس کے سبب سے مقدونیا کے لوگوں کے آگے تم پر فخر کرتا ہوں کہ اخیہ کے لوگ پچھلے سال سے تیار ہیں اور تمہاری سرگرمی نے اکثر لوگوں کو اُبھارا لیکن میں نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہم جو فخر اس بارے میں تم پر نہیں کہتے کہ تم اس بھروسے کے سبب سے شرمندہ ہو اس لیے میں نے بھائیوں سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھا کہ وہ پہلے سے تمہارے پاس جا کر تمہاری موہدہ بکشش کو پیشتر سے تیار کر رکھیں تاکہ وہ بکشش کی طرح تیار رہے نہ کہ زبردستی کے طور پر لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں تھہرایا ہے اسی قدر دے نہ دریخ کر اور نہ لا چاری سے کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کسرت سے کر سکتا ہے تا کہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کری اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرہ ہے اس نے کنگالوں کو دیا ہے اس کی راستبازی ابت تک باقی رہے گی پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی بہم پہنچ جاتا ہے وہ ہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچ جائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راستبازی کے پھلوں کو بڑھائے گا اور احتیاج رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوش خبری کا اقرار کر کے اس پر تابیداری سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے دعا کرتے ہیں اور تمہارے مشتاق ہیں اس لیے کہ تم پر خدا کا بڑا ہی فضل ہے شکر خدا کا اس کی اس بکشش پر جو بیان سے باہر ہے دس ماں باب پولوس اپنی رسالت کا تحفظ کرتا ہے دلیر ہوں مسیح کا حلم اور نرمی یاد دلا کر خود تم سے التماس کرتا ہوں بلکہ منت کرتا ہوں کہ مجھے حاضر ہو کر اس بے باقی کے ساتھ دلیر نہ ہونا پڑے جس سے میں بعض لوگوں پر دلیر ہونے کا قصد رکھتا ہوں جو ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں اور ہم تیار ہیں کہ جب تمہاری فرما برداری پوری ہو تو ہر طرح کی نافرمانی کا بدل لیں تم تو ان چیزوں پر نظر کرتے ہو جو آنکھوں کے سامنے ہیں اگر کسی کو اپنے آپ پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مسیح کا جو خداون نے تمہارے بنانے کے لیے دیا ہے نہ کہ بگاڑنے کے لیے تو میں شرمندہ نہ ہوں گا یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خطوں کے ذریعے سے تم کو ڈرانے والا نہ ٹھہر ہوں کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے خط تو المددہ مؤثر اور زبردست ہیں لیکن جب خود موجود ہوتا ہے تو کمزور سا معلوم ہوتا ہے اور اس کی تقریر لچر ہے پس ایسا کہنے والا سمجھ رکھے کہ جیسا پیٹ پیچھے خطوں میں ہمارا کلام ہے ویسا ہی موجودگی کے وقت ہمارا کام بھی ہوگا کیونکہ ہماری یہ جرد نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں یا ان سے کچھ نسبت دیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہر دیں لیکن ہم اندازے سے زیادہ فخر نہ کریں گے بلکہ اسی علاقے کے اندازے کے موافق جو خدا نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے جس میں تم بھی آگئے ہو کیونکہ ہم اپنے آپ کو حد سے زیادہ نہیں بڑھاتے جیسے کہ تم تک نہ پہنچنے کی صورت میں ہوتا بلکہ ہم مسیح کی خوش خبری دیتے ہوئے تم تک پہنچ گئے اپنے علاقے کے موافق اور بھی بڑھیں تا کہ تمہاری سرحد سے پرے خوش خبری پہنچا دیں نہ کہ غیر کے علاقے میں بنی بنائی چیزوں پر فخر کریں غرض جو فخر کرے وہ خدا ون پر فخر کرے کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں بلکہ جس کو خدا مند نیک نام ٹھہراتا ہے وہ ہی مقبول ہے گیار ماں باب جھوٹے رسول اور پولوس کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے ہاں تم میری برداشت کرتے تو ہو مجھے تمہاری بابت خدا کیسی خیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کماری کی ماند مسیح کے پاس حاضر کروں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ہی ایسا نہ ہو کہ جس طرح سامپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک تامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسو کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی یا دوسری خوش خبر ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا تو تمہارا پرتاشت کرنا بجا ہے میں تو اپنے آپ کو ان افصل رسولوں سے کچھ کم نہیں سمجھ تھا اور اگر تقریر میں بے شعور ہوں تو علم کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہم نے اس کو ہر بات میں تمام آدمیوں پر تمہاری خاطر ساہر کر دیا کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوش قبری مفت پہنچا کر اپنی آپ کو پست کیا تا کہ تم بلند ہو جاؤ میں نے اور کلیسیاؤں کو لوٹا یعنی ان سے عجرت لی تا کہ تمہاری ختمت کرو اور جب میں تمہارے پاس تھا اور حاجت مند ہو گیا تھا تو بھی میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا کیونکہ بھائیوں نے مکبونیہ سے آ کر میری حاجت کو رفع کر دیا تھا اور میں ہر ایک بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور رہوں گا مسیح کی صداقت کی قسم جو مجھ میں ہے اخیہ کے علاقے میں کوئی شخص والوں کو موقع نہ دوں بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلیں کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغابازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کی رسولوں کے ہمشکل بنا لیتے ہیں اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی پرشتے کا ہمشکل بنا لیتا ہے بس اگر اس کے خادم بھی راستبازی کے خادموں کے ہمشکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا بطور رسول پولوس کا دکھ اٹھانا میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بے وقوف نہ سمجھے ورنہ بے وقوفی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فخر کروں جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خدا مند کے طور پر نہیں بلکہ گویا بے وقوفی سے اور اس جرت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے جہاں اور وہ تیری جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں میں بھی کروں گا کیونکہ تم تو اکل مند ہو خوشی سے بے وقوف کی برداشت کرتے ہو جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا پسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے مو پر تماشا مارتا ہے تو تم کیا وہی عبرانی ہے میں بھی ہوں کیا وہی اسرائیلی ہے میں بھی ہوں کیا وہی ابراہام کی نسل سے ہیں میں بھی ہوں کیا وہی مسیح کے خادم ہے میرا یہ کہنا دیوانگی ہے میں زیادہ تر ہوں محنتوں میں زیادہ قید میں زیادہ گوڑی کھانے میں حد سے زیادہ بار تین بار بینک لگے ایک بار سنگسار کیا گیا تین مرتبہ جہاز چھوٹنے کی بلا میں پڑا ایک رات دن سمندر میں کھٹا میں بارہ سفر میں دریاؤں کے خطروں میں ڈاکووں کے خطروں میں اپنی قوم سے خطروں میں غیر قوم سے خطروں میں شہر کے خطروں میں بیابان کے خطروں میں سمندر کے خطروں میں جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں مہنت اور مشکت میں بارہ بیداری کی حالت میں بھوک اور پیاس کی مصیبت میں بارہ فاقہ کشی میں سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آت اب آتی ہے کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں خدا ون دمشقیوں کے شہر پر پہر بٹھا رکھا تھا پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار پر سے لٹکا دیا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا بارمہ باب پولوس کی رویا اور مکاشفہ مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں پس جو رویا اور مکاشفہ خدامن کی طرف سے انعیت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں چودہ برس ہوئے کہ وہ یکہ یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے یہ خدا کو معلوم ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے یہ مجھے معلوم نہیں خدا کو معلوم ہے یکہ یک پھر دوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا اور اگر فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا اس لیے کہ سچ بولوں گا مگر تو بھی باز رہتا ہوں تا کہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا ہے اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا یعنی شیطان کا قاسد تا کہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں اس کے بارے میں میں نے تین بار خدا من سے التماز کیا کہ یہ مجھ سے دور کمزوری میں پوری ہوتی ہے پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں بے عزتی میں احتیاج میں ستائے جانے میں تنگی میں خوش ہوں کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں میں بے وقوف تو بنا مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا کیونکہ تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں اگرچہ کچھ نہیں ہوں رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور موجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں تم کون سی بات میں اور کلیسیاں سے کم ٹھہرے بجز اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا میری یہ بے انصافی معاف کرو دیکھو یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں اور تم باپ کے لیے جمع کرنا نہیں چاہیے بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے اور میں تمہاری روحوں کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں گا اگر میں تم سے زیادہ محبت رکھوں تو کیا تم مجھ سے کم محبت رکھو گے لیکن ممکن ہے کہ میں نے خود تم پر بوچ نہ ڈالا ہو مگر مکار جو ہوا اس لیے تم کو فریب دے کر پھسا لیا ہو بھلا جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا کیا ان میں سے کسی کی معرفت دغا کے طور پر تم سے کچھ لے لیا میں نے تیتوس کو سمجھا کر اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا پس کیا تیتوس نے تم سے دغا کے طور پر کچھ لیا کیا ہم دونوں کا چال چلن ایک ہی روح کی ہدایت کے مطابق نہ تھا کیا ہم ایک ہی نقش قدم پر نہ چلے تم ابھی تک یہی سمجھتے ہوگے کہ ہم لیے ہے کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤں کہ تم میں جھگڑا حسد غصہ تفرق بد گوئیاں غیبت شیخی اور فساد ہوں اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے آجز کرے اور مجھے بہتوں کے لئے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی تیروا باپ آخری انتباہ اور سلام یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں دو یا تین گواہ وں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیا ہیں اور اور سب لوگوں سے پہلے سے کہے دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے اور وہ تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زور آور ہے ہاں وہ کمزوری کی سبب سے مسلوب کیا گیا لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں جو تمہارے واسطے ہے تم اپنے آپ کو آسماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں اپنے آپ کو جان جو کیا تم اپنی ہم تو نا مقبول نہیں اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہو بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو چاہے ہم نا مقبول ہی ٹھہرے کیونکہ ہم حق کے برقلاف کچھ نہیں کر سکتے مگر صرف حق کے لئے کر سکتے ہیں جب ہم کمزور ہیں اور تم زور آور ہو تو ہم خوش ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو اس لئے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑی جو خدا من نے مجھے بنانے کے لئے دیا ہے نہ کہ بگاڑنے کے لئے غرص اے بھائیو خوش رہو کامل بنو خاتل جمع رکھو یک دل رہو میل ملاب رکھو تو خدا محبت اور میل ملاب کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا آپس میں پاک بوسا لے کر سلام کرو سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں خدا مجیس مسی کا فضل اور خدا کی محبت اور رل قدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے